دوستو ابھی تک آپ نے ایک ناغین کو ہی اپنے ناغ کے مرنے کا بدلہ لیتے ہوئے دیکھا ہوگا کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ناغین ایک شن بھی اپنے ناغ کے بنان نہیں رہ پاتی ناغ کی موت کے بعد ناغین ناغ کا بدلہ لیتی ہے اور پھر بعد میں خود مر جاتی ہے دوستو ناغ ناغین کا پریم اٹوٹ ہوتا ہے اس لئے اگر کوئی وقتی انہیں کوئی نقصان پہنچاتا ہے تب ہی اپنا بدلہ بہت بھیانک طریقے سے لیتے ہیں پرنتو شپرولی شیطر کے گاؤں میں انوکھی ہی سچی گھٹنا سامنے آئی ہے جہاں ایک ناغین کے اوپر بائک چڑھنے کی وجہ سے موت ہو گئی پرنتو پھر اس کے پریمی ناغ نے جو گاؤں والوں کے ساتھ کیا اسے جس نے بھی سنا ڈر سے کانپ گیا دراصل شپرولی میں رہنے والے دو بھائی اجی اور وینی کسی کام سے دوسری کام جا رہے تھے ان کی خود کی ایک بائک تھی جب وہ گھر کی طرف بائک سے گھر واپس جا رہے تھے تو روڑ میں اچانک ایک ناغین آ گئی کیونکہ بائک سپیڈ پہ تھی تو پتہ ہی نہیں چلا کب ناغین گاڑی کے نیچے آ گئی ہے ناغین کے وہیں موکے پر موت ہو گئی کچھ دیر بعد ناغین کے مرت شریر کے پاس ایک ناغ آیا اور کافی دیر تک اس کے شریر کے آس پاس گھومتا رہا دونوں بھائیوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ انہوں نے ایک ناغین کو مار ڈالا ہے دونوں بھائی مجھے سے رات کو اپنی ماتا پیتا کے ساتھ کھانا کھایا اور سونے چلے گئی پرنتو آدھی رات کو ایک ناغ کھڑکی کے راستے اندر آیا اور پھر اس نے آجے کو دس لیا آجے تیجی سے چلایا تو ناغ کھڑکی کے راستے سے باہر نکل گیا آجے کے ماتا پیتا اور بھائی وینے نے جب آجے کو دیکھا تب وہ ڈر کر رونے لگے آجے کا پورا شریر نیلا تھا اور مکھ میں جھاگ نکل رہا تھا اپنے بھائی کو بچانے کے لیے وینے تورنت بائک لے کر گیا اور پاس کے پرسد سپیری کو گھر لے کر آیا سپیرا جانکار تھا اس نے تورنت آجے کے شریر کو دیکھ کر بتا دیا اس کو ایک ناغ نے کاٹا ہے سپیرے نے اپنی ودیہ سے جان لیا کہ ناغ نے بدلہ لینے کی آگ میں یہ سب کش کیا ہے وہ سپیرا وینے اور اس کے ماتا پیتا کو بولتا ہے کہ آپ کا لڑکا آجے کب کا شریر تیاغ چکا ہے اب اسے کسی بھی حالت میں زندہ نہیں کیا جا سکتا ہے پرنتو آپ کے دوسرے بیٹے وینے کو بھی جان کا بڑا خطرہ ہے کیونکہ انہوں نے ایک ناغ ان کی ہتیا کی ہے اس کا ناغ آپ کے دونوں بیٹے کو مارنا چاہتا ہے اور ایک کو مارنے میں وہ سفل بھی ہو گیا ہے اور اب اگر آپ نے اپنے دوسرے بیٹے وینے کو بچانے کے لیے کش نہیں کیا تو اس کی بھی پران چلے جائیں گی آپ کو آج ہی میرے ساتھ ابھی شیو مندر چلنا ہوگا کیونکہ ناغ آپ کے بیٹے کو مارنے کے لیے آس پاس کہیں شپا ہوا ہے اور موقع کی تلاش میں ہے اور کیول مہادیو ہی آپ کے بیٹے کی جان بچا سکتے ہیں یہ سب سن کر وینے کے ماتا پیتا کے تو ہوش اڑ گئے ابھی ایک جوان بیٹا مرا اور دوسرے بیٹے کے پرانوں کا خطرہ انہیں ویسے ہی کیا جیسا وہ سپیرے نے کہا وہ اس مندر پہنچے سپیرے نے کہا کہ مہا مرنطم جے منتر کا جور جور سے ایک سو آٹھ بار جب کرنا ہے وینے کے ماں باپ کے ساتھ ساپ مہادیو کے شیو مندر میں شپ گیا بھگوائی شیو کی پرتیمہ کے سامنے وینے مہا مرنطم جے منتر کا جاپ جورو سے کرنے لگا تب ہی شیو مندر میں ساپ وینے کو مارنے آ گیا جیسے وہ وینے کو دسنے والا تھا اچانک تیزی سے بجلی کڑکتی ہے اور ناغ کے پورے شریر میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ وہیں پر بھسم ہو جاتا ہے بھگوائی شیو نے وینے کی جان بچا لی تھی سپیرے اور وینے کے ماں باپ یہ سب دیکھ حیران تھے جب وینے کا ایک سو آٹھ بار مہا مرنطم جے منتر جاپ پورا ہوا تو اسے ساری گھٹنا سنائی تو وہ حیران رہ گیا اس ناغ سے اسی بھگوائی نے بچایا تھا سب لوگوں نے مہادیو کو پرنام کیا اور وینے کو ایک سبک بھی مل گیا کہ گاڑی چلاتے سمیں دھیان ضرور رکھنا چاہیے کہیں ہماری لاپرواہی کی وجہ سے کسی بے زبان اور ماسوم کی جان نہ چلی جائے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کرنا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں ساتھ ہی گھنٹی کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تب تک کے لئے دھنیوات مرتے ہیں اگلی ویڈیو میں